السلام علیکم میں ہوں نوشن تاریخ اور سعودی عرب سے ریلیٹڈ تمام ہی اہم اپ ڈیٹس اور نیوز آپ کے ساتھ ڈیلی بیسنس پر شیئر کرتے ہیں اگر آپ نے اب تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سے سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پرس کریں تاکہ ڈیلی بیسنس پر آپ کو نوٹفیکشن ملتے رہیں یہاں میں آپ کو بتاؤں کہ سعودی عرب میں آج سے دس دن پہلے پابندیاں آئیت کی گئی تھی جن میں انڈور گیمز پبلک پیسز پر پابندیاں تھی سینما انٹرٹینمنٹ پر جیم خانے پر پابندیاں تھی ریسٹورنٹ پر پابندیاں لگائی گئی تھی اور تمام ہی عوام اجتماعات پر پابندیاں دس دن کیلئے لگا دی گئی تھی لیکن اب یعنی کل وزارت داخلہ نے ان پابندیوں میں مزید بیس دن کی توسری کر دی ہے جی ہاں یہ پابندیاں مزید بیس دن تک سعودی عرب میں رہیں گی اور پھر کرونا کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے ان میں نرمی کی جائے گی یا ان کو ون بائی ون ختم کیا جائے گا یا ان کو مزید ایکسٹینڈ بھی کیا جا سکتا ہے یہاں میں آپ کو بتاؤں کہ جو مجیدہ صورتحال ہے اس میں دل تر لوگ کا سوال یہ ہے کہ انٹرنیشنل پرائٹس کی صورتحال کیا ہوگی تو ابھی جو پابندیاں وزارت داخلہ کی جانب سے لگائے گئے ہیں ان میں کو دیکھتے ہوئے کہ داخلی طور پر اتنی پابندیاں ہیں تو ایڈون ٹنک سو کہ وہ انٹرنیشنل پرائٹس کو جو نے بیس ممالک کے لئے موت تلقی تھی ان کو دوبارہ بحال کرنے کی کوئی سیچویشن ہے تاہاں یہ دپینڈ کرتا ہے سعودی وزارت داخلہ پر وہ کرونا کی صورتحال دیکھتے ہوئے اور جن ممالک پر پابندیاں لگائیں ہیں وہاں پر کرونا کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے فیصلہ لیں گے اور ہو سکتا ہے کہ جلدی فیصلہ لے گیا جائے جیسے ہی اپ ڈیٹ آتی ہے ہم آپ سے شیئر کریں گے اپنے بہت خیار رکھے گا اللہ حافظ